بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں اللہ پاک بہت بہت آسانیہ پیدا کر دے تو جی ہماری طرف سے میری طرف سے اور سماء حرم کی طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت چاند رات اور پلس ہی مبارک ہو تو جی میں موسٹلی تو کبھی بھی چاند رات کو موسٹلی کیا بلکہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میں میں چاند رات کو بزار گئی ہوں تو اس مہا بہت رٹ لگا رہی تھی کہ مجھے لے کے جائیں میں نے بلون لینے بس اس کی یہی رٹ تھی کہ میں نے بلون لینے مجھے بزار لے کے جائیں تو بس اس کو کوئی بچاری کو بہانہ نہیں سوج رہا تھا نا اب میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں پہ رش بہت ہے تو لوگ نہ آئیں ویڈیو میں اور سوری معذرت اگر پھر بھی کوئی آ جائے تو تو شاپنگ تو ہم نے کوئی نہیں کرنی تھی بس برگر لیے پیک کروائے میں نے کہا گھر جا کھائیں گے اور جو مین بزار ہے نا بھئی وہاں جانے سے تو بالکل ہی معذرت کیونکہ اتنا رش ہے ادھر کہ میں تو اکیلے نہ سوچوں اتر جانے کا پھر اس ماہا ساتھ ہے اس سے تو ایسے اتنا مشکل سے چلا جاتا ہے تو رش میں یہ بچاری کیا چلے گی تو بس ایسے ہی ہم نے گھوم پھر لیا اور کچھ نہیں لیا بس اس کے لئے بلون لینے تھے اور برگر ہم نے لیے اور جوتے بہت پیارے لیکن جو زیادہ رش ہے نا لوگوں کا اس ٹائم وہ جولری والی شاپس پہ اور مہندی چوڑیاں ادھر زیادہ ہے اب جو کپڑے اور جوتے ہیں ان شاپس پہ اتنا رش نہیں تھا میں نے دیکھا تو یہاں سے بلون بھی لے لی اور دوسری چیز میں نے دیکھی کہ پھول اتنے زیادہ پہلے بھی ہوتے ہیں بزار میں لیکن اب تو بہت بہت زیادہ تھے جگہ جگہ پہ دیکھیں میں نے اور لائٹنگ یہ دیکھیں مسجد ہے پیاری سی لائٹنگ کی یہ مسجد کو اور یہ سمہہ جی چل رہی ہے بس چلنا چلنا بھی ایسے ہی جاتا ہے میری فیٹی سے تو میں یہاں نا میں نے دیکھا یہاں راش بھی کام ہے تو سٹال پہ نا جیلو چوڑیاں ہیں تو میں نے کہا یہ لے لیتے ہیں سمہہ کے پاس ہیں لیکن کام میں وہ چوڑیاں تو میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں چوڑیاں یہاں سے ہم نے پھر لی پیلے رنگ کی اور بس ہم نے اور کچھ بھی نہیں خریدا برگر بلون اور چوڑیاں یہ لے کے تو ہم پھر گھر کی طرف جو ہے نا چل پڑے گئے اب گھر جا کے بھی کچھ کھانے پکانے کا سوچیں ہم نے کوئی صبح کے لیے کیا ہی نہیں ہے تمام تو جی یہ میں نے میٹھا بنا دیا فٹا فٹا والا جو بان سکا مجھ سے کسٹڈ اس میں بسکٹ ڈال کے کینڈی بسکٹ ڈال کے تو یہ بہت مزید کا بان جاتا ہے تو اس لیے میں نے بنا دیا اور ویسے میرے خیال میں ہم بناتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو مجھے اتنا نہیں ہے کہ ہم بہت سارا کچھ اس طرح کا بنائیں اور پھر جی یہ میں نے چارجو آگلے دن تقریباً چھ بجے کا ٹائم ہوگا یا تھوڑا پہلے کا صبح اٹھ کے تو میں نے بنا دی کیونکہ اس کے بغیر تو عید ہوتی نہیں ہے نا یہ تو ہر گھر میں بنتی ہے اور دہیں والی بناتے ہیں کھٹے پانی والی بلکل بھی نہیں ہیں ہم بناتے ہیں عید کے دن جو ہے نا دہیں والی یہ والی چارجو ہے چنہ چارٹ بنتی ہے تو اب اس کو میں ڈش میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دوں گی کسی اور مہمانوں کو بھی یہ کھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں تو اس لئے زیادہ بنا لیتے ہیں اور یہاں سماحہ بی پی جو ہے نا اب بھی تاکس ہوئی ہوئی ہے اور اس نے اپنے مرضی سے اٹھنا ہے دیکھیں کب اٹھتی ہے تو یہ اٹھے گی تو پھر اس کے مہندی بھی لگنی ہے بھئی ابھی کیونکہ مہندی اس نے نا بھی لگایا ہے تو اس کو یاد نہیں ہوتا ہے لیکن کسی کے ہاتھ پہ دیکھیں کہ نا فوراں یاد آئے گا مجھے کیوں نہیں لگائی ہے تو یہ شام کو ہی میں نے بیٹ شیٹ ڈال دی تھی کہ یہ دہ تو نہیں ڈال دیتے ہیں تو یہاں جی فائنلی اس ماحہ اٹھ گئی اور چوڑیاں دیکھ رہی ہے کہ کہاں گئی ہیں تو یہ گری تھی رستے میں تو چوڑیاں ساری ٹوٹ گئی تھی بس یہیں پانچھے بچے ہیں تو وہ دیکھ کے تو اس کو صبح صبح ہو رہا ہے کہ میں تو چوڑیاں لے گئی تھی کدھر غائب ہو گئی ہیں تو میں نے کہا چلو جی یہاں پہ کچھ بنا لیتے ہیں چیکن بھی اور موسلی یہ چیکن وغیرہ جو ابھی کچھ مطلب کھانے کا بنانا ہو نا یہ زیادہ سالن بنانے ہو کچھ میٹھا وغیرہ بنانا ہو تو یہ میں رات کو اس سارا کچھ بنا دیتی ہوں لیکن اس دفعہ میرے تو بیرہ ٹھیک نہیں تھی اور گھر میں بہت کھلارا پڑا میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا ساف کر دوں نا تو وہ ساف کرتے کرتے ہیں ہمیں اتنا تھگ گئی کہ رات کو پھر ویسے بھی بہت لیٹ سوئے تھے ڈیر بج گیا تھا تقریبا تو پھر میں نے یہ صبح ہی بنایا ابھی اور سماحہ کو یہ ایک ہاتھ پہ مہندی لگا دی ہے اور دوسرے پہ بھی لگے گی اور سماحہ کو مہندی لگانا بھی بلکل آسان نہیں ہے نا اس کو تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو شوق تو ہے لگانے کا لیکن بس یہ ایسے ہاتھ مارے گی ادھر ادھر کپڑوں کو لگا لے گی جو لگا رہا ہوتا ہے اس کو ہی لگا دیتی ہے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں موٹی موٹی سی نا میں نے اس کو فٹا فٹ سے لگا دی کہ بس جلدی سے لگ جائے اور نید اس کے پوری نہیں ہوئی دیکھیں ابھی بھی اس کے آنکھوں میں نید ہے جماعیاں لے رہی ہے تو اب اس کو میں تیار کرتی ہوں تو میڈم جی پل تیار ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے پلیس جو بھی دیکھیں سب ماشاءاللہ کہیں میری بیٹی کو اللہ بھری نظر سے بچائے تو بس اس کے ساتھ ہی جو مطلب ہوتی ہے چھوٹی موٹی ہوشی وہی ہوتی ہے سارے ریالیٹیفز جو ہیں انہوں نے اوفر تو کی تھی کہ ہمارے پاس آ جائیں ہمارے پاس آ جائیں مجھے اچھا لگتا ہے ایت کے دن مطلب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی رات دو دن تین دن رہنے کے لیے اپنے گھر میں رہنا چاہیے تو وہ گیسٹ ابھی تک تو ہمارے گھر کوئی نہیں آیا ابھی نیکس دیکھیں بتانی کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو جی بس ایسے ہی ہماری جو ہے وہ گزرے گی سماہ کے ساتھ ہی اور یہ جیجیاں لائے گی اور کھائے گی انچائے کرے گی تو جی سارا دن تو کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہا ہے لیکن اب ہم نے کہا کہ لنچ پلاس ڈینر بھی کار ہی لیں چھوٹ چکے ہیں تقریبا شام کے تب کھانا کھاتے ہیں اور میک اپ دیکھیں اس کا سب غائب سب کچھ غائب بس یہ بڑنگا سائز کا سٹائل ہو گیا اب تو یہ جو میٹھا بنایا چکن اور سماہ تو گئے تھی ماما نان لے کے آئیں تو میں نے کہا کہ ایک تو تندور بہت دور ہے گھر سے دوسرا لمبی لمبی لائنے ہوتی ہیں وہاں میں دو نان لینے کے لیے میں دو گھنٹے وہاں کھڑی نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے روٹی بنا لی تو جی یہ ہماری امی جو ہے ان کے بغیر ہماری پہلی اید تھی تو اکثر ہر اید پیسے ہوتا تھا کہ ہمارے امی جو ہے ہمارے پاس آ جاتے تھے اید کے نماز پڑھنے کے فوراں بعد یہاں ایک دن پہلے تو پس یہ اید ہماری جو ماں بیٹی کے ہے امی کے بغیر گزری ہے اور سارا دن ان کو ہم نے یاد کیا میں تو ظاہر بڑی ہوں ماں تھی مجھے تو یاد آتی ہے لیکن سماحہ جو ہے نا وہ اتنے کوئیسٹن کرتی ہے نانوں کہاں عید کر رہی ہیں ان کی عید کیسے ہے تو پھر اسی وجہ سے میں زیادہ بسر رہتی ہوگی یہ بچی اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ بیٹا بس ان کی الگ دنیا اب ہم سے تو جی کھانا کھانے کے بعد موسم باہر کا میں نے کہا دکھا دوں کچھ آپ لوگ کو اس طرح کا ہے تو بہدل ہے بہت زیادہ اور بہت تیز اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو صبح سے بھی کچھ ہوایں تھی لیکن اتنی تیز نہیں تھی ابھی تھوڑی تیز ہو گئی ہے لیکن مزے کی ہے کبھی کبھی بہت تیز جھنکاتا اور وہ برا لگتا تھوڑا سا اور بس یہی ہماری تیزی مطلب رات سے لے کر اور زیادہ چیزیں میں سارے دن میں وہ دکھائی ہوئی نہیں کیا دکھاؤں ہوئی لیٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں سو رہے ہیں یہ کیا دکھانی ہوئی چیزیں یا بتانی ہوئی تو یہی تھی ہماری عید جو ہم نے گزاری ماں بیٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ اور امی کی یاد جو ہے وہ بہت مطلب دل کو داس کیا ہوا تھا اور ظاہر سماحہ تو بچی تھی اس کو اس نے کپڑے بھی پہننے تھے سب کچھ لیکن اپنی میری کوئی تیاری نہیں تھی مطلب دل بہت اداسہ اور اکثر رو رو کے ہی دن گزریا کہ تھوڑی دیر بعد مطلب یاد آ جاتی تھی اور بس پھر اسی طرح سے تو زیادہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکی نہ کہیں گئے ہیں اور نہ ہی کوئی گیسٹ آئے ہمارے گھر میں تو بس کہیں ہماری آج کی ویڈیو ہے عید کے دن کی تو آئی ہوگا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جائے وہ اچھی لگے گی تو ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں پلیز میری بیٹی کے لیے زیادہ دعائیں کیا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اللہ اس کو صحت جسمانی بھی اور ذہنی بھی دے تو بس یہی پہ ہم انڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی